ہم ایک اور امپورٹنٹ کوسٹن کا انسر لکھیں گے اور اس کا کانسپٹ کلیر کریں گے کوسٹن جو ہے اسٹرونس ہی ہے کہ دز سپیڈ میٹر میر اکار سپیڈ اور ویلاسٹی ٹیک ہے کوسٹن کیا ہے کہ جو سپیڈو میٹر ہوتا ہے گاڑیوں میں سپیڈ میٹر جو لگا ہوتا ہے ٹیک ہے جو آپ کو پرنٹ پر نظر آ رہا ہوتا ہے یہ کیا میر کرتی ہے کس چیز کی پیمائش کرتی ہے ویلاسٹی کی یا سپیڈ کی بہت امپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ بھی بہت دپا بورڈ اگزیم کے پیپر میں آیا ہے تو اس کا جو انسر ہے اس کا کانسپٹ یہ ہے سٹرونس کے جو گاڑیوں میں یہ سپیڈ میٹر لگا ہوتا ہے یہ سپیڈ کو میر کرتی ہے ویلاسٹی کو نہیں کرتی کس طرح ہمیں معلوم ہے سٹرونس کے جو سپیڈ ہوتا ہے سپیڈ v is equal to s by t سپیڈ کا جو ڈیفنیشن ہے وہ ہم کس طرح کرتے ہیں کہ the distance covered by a body in one second or per unit time is called what is called speed ٹھیک ہے جب ہم کیا کرتے ہیں سٹرونس per unit time میں جتنا distance cover کرتی ہے ایک باڑی تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سپیڈ اب سپیڈ ہمارے ساتھ سٹرونس کیا ہے سکیلر قوانٹی ٹھیک ہے کیا ہے سکیلر قوانٹی ٹھیک ہے اور سکیلر قوانٹی ہمارے ساتھ وہ فیزیکل قوانٹیز ہوتی ہے جس میں ہمارے ساتھ only کیا ہوتا ہے magnitude اس میں direction ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ٹھیک ہے so distance جو ہے سٹرونس distance distance ہمارے ساتھ کیا ہے سکیلر قوانٹی اور سپیڈ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے سکیلر قوانٹی اور یہ یہ جو سپیڈ ہوتا ہے اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے direction نہیں ہوتا اس طرح سٹرونس جو ویلاسٹی ہوتا ہے ویلاسٹی ویلاسٹی کیا ہے سٹرونس ویلاسٹی ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ the displacement یا the distance covered by a body of a unit time in a particular direction is called what is called velocity یا the rate of change of displacement is called velocity جو displacement ہوتا ہے سٹرونس ہمارے ساتھ ویکٹر قوانٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے ویکٹر قوانٹی میں ہمارے ساتھ وہ فیزیکل قوانٹی یہ ہوتا ہے فیزکس میں جس میں magnitude بھی ہوتا ہے پلس ڈائریکشن بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے سو جو سپیڈ میٹر لگا ہوتا ہے گاڑیوں میں سٹرونس جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہا ہے پرنٹ میں یہ کیا میر کرتی ہے یہ only magnitude میر کرتا ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے ساتھ جو ڈائریکشن ہوتا ہے وہ mention نہیں ہوتا تو اس کا انصر اس طرح ہوگا کہ گاڑیوں میں جو سپیڈ میٹر ہوتا ہے یہ کیا میر کرتی ہے only speed کو میر کرتی ہے یہ velocity کو میر نہیں کرتی ٹھیک ہے تو یہ اس کا concept ہوگیا اور یہ جو سپیڈ میٹر سپیڈ کو میر کرتی ہے یہ کلومیٹر فرار میر کرتی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 60 کلومیٹر فرار ٹھیک ہے ایک گھنٹے میں 60 کلومیٹر یا اگر ایک گاڑی 80 کلومیٹر فرار جاتی ہے تو ایک گھنٹے میں یہ گاڑی کتنی کلومیٹر کور کرے گی 80 کلومیٹر اگر 120 کلومیٹر فرار کے سپیڈ سے گاڑی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو گاڑی ہے یہ ایک گھنٹے میں کتنی کلومیٹر کور کرے گی ایک گھنٹے میں 120 کلومیٹر کور کرے گی تو سپیڈو میٹر only میر سپیڈ not a velocity